اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ دوستوں کی دعاوں کے ساتھ میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ کو ایک اور سولر سسٹم دکھانے کے لئے لے کے آئے ہوں یہ ویڈیو کو شروع سے اند تک ضرور دیکھیں میں آج آپ کو گھر میں جو سولر سسٹم لگایا جاتا ہے اس کی پوری معلومات دوں گا کون کون سی چیز پرکوائیڈ ہے کون کون سی چیز آپ کو چاہیے مطلب کہ پورے گھر کا لوڈ اٹھانے کے لئے آپ کو کتنی پلیٹیں اور کون سی چیزیں چاہیے پہلے سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں یہ چھت پہ سولر پینل نصب کیے گئے ہیں یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچھے ساتھ اڑ نو دس گیارہ بارہ یہ بارہ پینل نصب کیے گئے ہیں یہ جو پینل ہے یہ دو سو پچاس وات والا ایک پینل ہے سب سے پہلے ان کی مضبوطی کا خاص خیال رکھیں آپ یہ دیکھیں جیسے اس کو مضبوط کیا گیا ہے اور اس کا ایک لوہے کا فریم بنا کے اس طرح ادھر سے آپ نے زیادہ لمبی پلیٹ نہیں بنانی اگر اس جگہ پہ آپ کی اس کے اوپر پلیٹ یا کوئی چیز رکاوٹ آئے گی تو آپ کیوں انرجی بہت کم ملے گی یہ تو دوستو انہوں نے زمین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فکس کی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو موویبل بھی بنا سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہے وہ اس سے زیادہ ٹائمنگ دیتی ہے جو موویبل بنایا جاتا ہے یہ آپ دیکھنے میں اس کو جو وائر آپ نے جو وائر استعمال کرنی ہے وہ بھی سٹینڈر وائر ہی استعمال کرنی ہے جتنی پلیٹیں لگائیں آپ ان پلیٹو کے حساب سے ہی سٹینڈر وائر استعمال کریں اگر آپ پلیٹیں زیادہ لگائیں گے پینل زیادہ لگائیں گے اور آپ کو وائر جو ہے وہ چھوٹی سائز کی آپ لگائیں گے سٹینڈر نہیں لگائیں گے اس صورت میں بھی آپ کو پاور پوری نہیں ملے گی وائر کا جل جانے کا ڈر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پینل بھی ڈیمج ہو سکتے ہیں اور اس بات کا بھی خاص احتیاط کریں جس جگہ پہ آپ پینل لگائیں اس کے ارد گرد کوئی ایسی چیز مجود نہ ہو کہ تیز ہوا آنے کی وجہ سے اس کے اوپر گرے اور وہ ٹوٹ جائے سولر پینل کو ہفتے میں ایک بار ضرور سرویس کریں ان کو آپ سادھا پانی سے ہی دھو سکتے ہیں اس کے اوپر ڈسٹ یا مٹی آنے کی وجہ سے بھی آپ کو پاور کم ملے گی یہ ہماری انپوٹ آ رہی ہے سولر پینل سے یہ آوٹ پوٹ یہ ایک اچھا بریکر فیوجی کمپنی کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک سٹینڈر ہے اس کا لگایا ہوئے ہنڈرڈ ہمپیر کا یہ ارث بریکر بھی ہے کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو فوراں ٹریپ کرا دے گا آپ کے پینل بھی محفوظ ہو جائیں گے پینل جلنے کا کوئی ڈر نہیں اس کے بعد بریکر سے آوٹ پوٹ ہماری انورٹر میں انورٹر بہت قسم کے آ چکے ہیں مارکیٹ میں آپ کو جو بہتر یا سوٹیبل لگے وہ ہی لگائیں یہ انورٹر آپ دیکھ سکتے ہیں 2.3 کلو وارٹ کا انورٹر ہے یہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری چارج فول ہے سولر سسٹم سے یہ سولر سسٹم اس کے ذریعے آ رہی ہے یہ سرویس یہ بیٹری اس کے یہ فنکشنل کے لئے کچھ بٹن دیئے گئے ہیں اس کے بعد اس سے ایک آوٹ پوٹ جو جا رہی ہے یہ ہماری بیٹری کو چارج کر رہی ہے بیٹری آپ اپنے پیکیج اپنے بجٹ کے حساب سے لے کے آ سکتے ہیں تو بیٹری بڑی چھوٹی جس طرح بھی آپ اپنے مطلب کہ یہ آپ کا بیک اپ ہے جو آپ کو آپ نے رات میں استعمال کتنا ہے جتنی زیادہ آپ کی بیٹری ہوں گی آپ کا اتنا ہی زیادہ بیک اپ ہوگا فیلحال ادھر دو ہم نے لگائی ہیں بیٹری ہمیں رات کو زیادہ بیک اپ نہیں چاہیے ہوتا اس لئے اور اس کے بعد یہ ایک دوسری آؤٹپوٹ انورٹر سے یہ ہمارے دو بریکر لگا کے یہ آگے سسٹم میں انسٹال کر دی گئے پورے سسٹم کو سپلائی دے دی یہ جو دوستو آپ نے پورا سسٹم دیکھ ہے یہ ایک پورے گھر کے لوٹ اٹھانے کے لئے بہت زیادہ انف ہے مطلب کہ اس سے بڑا آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس گھر میں اتنے سسٹم پہ ایسی ایک ایک ٹن کا فریج روٹر پمپ اور نارملی جو لائٹس اور تین چار پنکے یوز کیا جاتے ہیں اور یہ پورا دن آراند سے چلتا ہے بات کرتے ہیں اس کے اخراجات کی یہ سسٹم کتنے میں لگتا ہے جیسا کہ دوستو آپ کو بھی معلوم ہے کہ دن بہ دن سولر سسٹم جو سولر پینل ہے ان کا ریڈ ڈالر کے ساتھ اب ہو رہا ہے یہ جس وقت یہ سسٹم لگایا تھا گیا تھا اس وقت ایک پینل کی قیمت دس ہزار پانسو تھی اور یہ انورٹر جو ہے یہ پچپن ہزار کا انورٹر آیا تھا اور یہ بریکر تین ہزار پانسو کا بریکر آیا تھا اور یہ دو بیٹری ایک بیٹری کی قاس جو تھی گیارہ ہزار مطلب دو بیٹری بائیس ہزار میں آئی تھی میں اس کی فکس پرائز نہیں بتا سکتا کہ اتنے میں آپ کا سسٹم لگے جا کیونکہ آپ جیسی مارکیٹ کو ٹچ کرو گے آپ کو ریٹ مل جائیں گے کیونکہ میں لگ جائے گا سسٹم یہ اس وقت بات تھی جب میں نے لگ تھا اب آپ کو بھی پتہ ریٹس کے آپ ہو چکے ہیں اب تو ظاہری بات ہے دو لاک میں نہیں لگے گا اس سے اوپر ہی لگے گا اس لئے فکس پرائز یہاں بتانا مناسب نہیں